الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ہی مبارک محفل چے صدر جناب مولانا خاجہ اکرمین ادوی صاحب انی معزز مہمان جناب مولانا عبدالعظیم قاضیہ صاحب انی ہنگا حاضر دگر مہمانان چگاوانچے ذمہ داران یہ ایک نورانی انی روحانی محفل ہی قرآنچے انوانو پر قائم کرنگیلی تے صرف قرآنچے نامین امی ہنگا سمیوں جماد اللہ امچے سمماچے حاضری اللہ تعالی قبول کرو انی ہی مجلس سمجے سبب بابرکت انی باعی سے رحمت کرو ہی دعا می کریوں بھاورانو قرآن مجید واللہ ان اللہ چی کتاب ہی توتا مینہ پر ان رٹون فڑے بڑوچے نو یہی کتاب ہی قرآن بہتر قرآن والخوچا سبب جکن تو اللہ در فین انداز انی اسلوب اختیار کرنگیلہا عجیب و غریب اسلوب ہے یہ ساگلنا جشی اقیم الصلاح نماز پڑھاتمی آتو الزکا زکا دیاتمی وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللَّهِ حَجَنِوا مَرَا اللَّهِ سَبُكَرَا ایشی تَدَبَّرُو بُلُن ایشی سامل عجیب و غریب انداز بھی تر اللہ تعالیٰ فرموتا افَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ سووز چیزو امی والخون کرتا ہوں ایک چیز خانچے ٹے مار درہ ٹیسٹ پلون گینتا ہمی چپے کا ٹیک کا گوڑ کا ایک گھرے وہ سوچے ٹے مار ہمی پستا تھیں گا جی مانشے کسی سخت مزاج کا نرمزاج کا ہر تھاوار ہمی غور و فکر سے داخل جاتا ہے دنیا سو ہر اقل من انسان ہر تھاوار ہر موقع اقلے سو استعمال کرتا اپلے ذہنہ سو استعمال کرتا یعنی قرآنہ سلسلہ جتا ہمی ہم سو برتاو پلتا اقلے سو یعنی ذہنہ سو استعمال زاتیں ہر چیزی رہی ہے کہ وہ نوخری سو دوچہ اسلام پستا یہ کمپنی کشی وہ کارخانہ کشی یہ فیکٹری کشی تا سب اللہ تعالیٰ جیکن تو انداز انداز سری نمکہ پسلا افلا یتدبرون القرآن قرآنات غور کرنا ہے ہر چیزیں غور کرتا ہر تھاوار تمہیں اپلے اقلے سو استعمال کرتا ہی مبارک کتاب بھی تر تمہیں اپلے اقلے سو استعمال کرنا ہے کہوں جاوب کا زلان ایک تین ماہ سو ٹریننگ سبب کو ہمیں وطا کہوں دوسرے ملکہ بھی تر کون تے ہو فن پڑو کا زلان کون تے ہو پیشہ چی تعلیم ہمیں حاصل کرو کا زلان تے سبب ہمیں سب ماہ فارغ کرتا ہر ملکہ سو رول یعنی ہر ملکہ سو قانون اشی ہمیں رشیہ وطا دکر ڈاکٹری شکو چا سبب میڈیکل کورس کورچا سبب تیا سم ماہ کمپل سری تیا چیز زبان شکو چے چائنہ وطا ترین سم ماہ کمپل سری سم من پہلے تیا چیز زبان شکو نتری جتہ ستیا انٹری نائے ایک کو کالیج ہے ایک کو انیورسیٹی بھی تر لیکن ہمیں جتہ اسلام چے دائرہ بھی تر داخل داؤں سو اعلان کرتا دعویٰ کرتا ہمچے سبب کہیں ہمیں اہمیت والخینات کی قرآن کو الخوکاس قرآن چی زبان کو الخوکاس قرآن چی بھاس کو الخوکاس ہمیں ہی جی کونتی و اہمیت ہمچے گڑے نائی افلا اتدبرون القرآن بجید اس انداز پر ام علا قلوب اقفالوها ام علا قلوب اقفالوها دلار تعلیب اللہ کا سخت انداز بھی تر اللہ تعالیٰ ہم کا مخاطب کرتے واتے ام علا قلوب اقفالوها گویا دوسرے الفاظ بیتر جی کونتی بیتر قرآن فہمینا ہے قرآن والخوشی والخوشی تکا توفیق مل اللہ ہے تیجے دل بندشے ام علا قلوب اقفالوها یعنی جی کونتی دل بندشے ترین ایمان سو دروازہ کو بند اللہ چی محبت سو دروازہ کو بند ہر نیکی یعنی ہر بھلائی چی بھلائی سو جی کونتو دروازہ بند ام علا قلوب اقفالوها درشی غور کیلہ نجیب و غریب یہ آیت بیتر ام کا نکتہ ملتا ام علا قلوب اقفالوها وعید ہی اللہ ترفیل قرآن والخنائی ترین ہر خیر سو دروازہ تیج سبق بند کتاب انزلنا ہوئی لیکا مبارکن مبارکن لیت دبر آیاتی من سے غلط فہمی تو ان سے امکان رہتا خالی برکت حاصل کرو چی کیوں اپننگ زالان پڑو چی کیوں گھرہ افتتاح زالان پڑو چی فوراً سامن گلا لیت دبر آیاتی خالی برکت بلنا نہیں نوئے پڑا ختم کرا انہی باقی سا موقعوں پر خالی برکت سبق قرآن سو استعمال کرا کتاب انزلنا ہوئی لیکا مبارکن واؤ کو آئیل نہیں تھی ڈائرک لیت دبر آیاتی کئی منسہ چی ذہنہ بھی ترہی ہیں انہ چی خالی برکت چی کتاب ہی گھرے دھروائے کتھاوار آیت الکرسی بروا انہی انگڑی چی ہنگا دھروائے گلہ کڑے آیاتی ہی وليتذکر اولو الالباب آیتاو پر غور کروکاس اقل منن سبق حسیل کروکاس اولو الالباب اشارہ ملتا قرآن والخلو منس سمان والو اقل منن تا سبب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسولهن انفر موتاد من اراد علم الاولین والآخرین فلیقرأ القرآن جے کونہ تمناشے کہ آدم علیہ السلام تکون قیامت جیس سکن سر جتے علوم ہے تیام کا ملو بلون تیجے سبب فرض اشید قرآن پڑھوکاس قرآن بیتر امی بڑھتا ہوں هدل للمتقین اللذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رضقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل ایلیک وما انزل من قبلک وبالاخرت هم یوقنون کہیں ٹیمار ایک دلہ بیتر سوال پیدا داتا مومن یعنی متقیب اللہ تیمان شے جے کونہ سو ایمان ہی کتابہ اوپر کو آشے یعنی فودے نازل گل لی کتابہ اوپر کو انسو ایمان آشے مانوس خود بہت سوال کرتا میں انجیل پڑھا لنا ہے بائبل پڑھا لنا ہے توریت پڑھا لنا ہے دعود علیہ السلام اوپر اترلی کتابے موجی نظرے تکن گزر اللہ آدم علیہ السلام جکن تو علم دیون گلو تو علم مکہ کلے نائیں ترین ہے کام مطلب یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ہی کتاب اس لی کتاب کہ سووس کتابہ سو نچوڑ خلاص ہے جب ترش ہمی دعویٰ کرو سکتا تا سبب صحابہ کڑے ہو اعلان کرو لاؤلے آمننا بما انزل الینا وما انزل من قبل وما انزل الینا وما اوٹی موسیٰ وعیسیٰ ونبیون من بعد من قبل موسیٰ علیہ السلام مجھے کن تو کتاب دے انگلو انی اسا علیہ السلام جھے کن تی تعلیمات دے انگلی انی حضرت داود علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سووس کتابہ اپنا ہم سو ایمان آشے کہتا ایمان ہم سو رات لو جتا آمی اللہ چی ہی آخری کتاب والخون رات لے ترین ہم سو ایمان مکمل جاتو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا جے کشی صحابہی کتاب اوپر ایمان حل لے اگر دگر منشی شکس ایمان دھروتا ترین تن ہی دادی آفتا بلی کشمکش بیتر انسان رہتا ہی دنیا بیتر ستر ورشدہ تا تیجی اسی ورشدہ تا اللہ چی کتاب اچی آیتو اتتا سے تیجی کانات تکرون رہنائے تیجی سامنے اللہ چی کتاب اچی آیتو تیجی ظاہری الفاظ پڑھو نوشی نائے واللو علمیہ ہو واللو مسئلہ ہو امچے سبب کا سلوک کرتے ہو اٹھا ہمی قرآنہ سرین قرآن سوڑو چان قرآن ہر مصیبت ہو ہر آفت ہو ہر پریشانی ہو ہر بلاؤ ہنگا امچے بیتر پیش ہی دے قرآن جی کے سلسلات بولنگے لہا اللہ چی رسول قیامتی سر بلا تمی قرآنہ چیمی تلاوت کے علموں کو پڑھتا اپنی امت بارات ہی شکایت کر رچے نائے نعواز کا اللہ ہے روزی دھر اللہ ہے حج کا اللہ ہے عمرہ کا اللہ ہے زکاة دے اللہ ہے ایک کس شکایت رہت لی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا موجی امت یہ قرآنہ پسے پشت گھٹلی پٹے گھٹلی ہے یہ جن امکار سبق ملتا کاب اسلام جے کن مانوس قرآن پڑھتا لو تکا والخط لو ترین تو اللہ چے دگر احکام والخو سخت لو تجے پتر نوجہ چے اہمیت زکاة چے اہمیت حجسی اہمیت موجود رہت لی ورنہ قرآنن غافل رہا ہوں ایک کو اللہ سے حکم تو صحیح طورر والخو سختے نائے قرآن والخو چے فرض قرآن پڑھو چے فرض اُتْلُو مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب وَاَقِيمِ الصَّلَا یہ آیت پتر کو غور کہلا نمکاجیب و غریب نکتے ملتا ناواز واللو دبردست فریضا تجے باوجود قرآنن چی تلاوثو حکم نوجہ فُڑے دے انگیلا وَنَتْلُوَ الْقُرْآن اسلام مک قرآنن چی تعلیم قرآن چی تلاوثو حکم دے انگیلا یعنی اللہ چے نبی چی بے عسسسو جکن تو بنیادی مقصد قرآنن ساہنگیلا تو حکز مقصد یعلموهم الْکِتَاب وَالْحِکْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِ ظَلَالٍ مُبِينٌ قرآنن والخونشا سبب قرآنن پڑونچا سبب یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ قرآنن پڑون اے کونچا سبب اللہ چے نبی فیٹون گلے قرآنن والخونچا سبب فیٹون گلے اللہ حکمت چی تعلیم جو قرآنن پڑون تر اشید دی تعلیم امت سمزو سا سمزو سا سمزو چا سبب دیون گلے اللہ تعلیم ہمیں عجبتر غور کر نبی سی بے عسسسو نبی چی نبی چی آمسو مقصد کس ہو اگر ہمیں قرآنن والخل لائیں صحیح معنی بیتر ہمیں نبی چی امت بیتر داخل یعنی شامل زال لائیں اگر ہم کاغ نبی چی امت بیتر شامل یعنی داخل داؤنچے اشید ترین سممان فڑے ہمیں قرآنن والخلقاس والخلقش فرض پڑوچے فرض ہم یہ کہا اہمیت کس دیں فلان نعواز کرنا ہے بلتر فلان روزے دھرنا ہے بلتر رمضانمہ سا فلان منشا کڑے کروڑوں روپے حج کرنا ہے بلتر ٹھیک اشید لیکن ہی فکر ہمچے بیتر دیں اٹلی وڑشے دالی ہے چیز کامی والخلق تینہ ہے قرآنن والخلقش ناء بلوں اوڈÖ ہی چالیز وڑشے اعززن سے تکا قرآن پڑو کرنا ہے اوڈا پانناس وڈא اعززن سے تکا سر فاتیہ سے مانعانی مطلب کرنا ہے واللہ واللہ چے زیران بھی ترین وشے نائے کی ہی کو چیز بلوچی ٹھیک اشید ناماز کرنا اللہ معاف کرو کونہ بر ہمی آئے کہاڑو سا ہم کا حکم نہ ہے تو یہ گھر مانشے ہوتا تھی لیکن قرآن والخین ہے یہ ہر متوجہ کرو ہم کا توفیق ملے نہ تا سبب اللہ مسئلہ الحکل سامن واللہ مسئلہ حکل آز امت سبب جے کنتی زلت جے کنتی رسوائی جے کنتی ہم چی ناکامی یہ سامن واللہ پنیاد قرآن یہ خالی تقریر کر چاہتا ہے واللہ واللہ آوازین بلون ہوتے حقیقت ہی حقیقت ہے حقیقت ہی امدو نبی پچانوے فیصد تو طبقہ شے مسلمانوں سے قرآن والخین ہے قرآن پڑھے نہ ہے والخجی مگلی پنچات قرآن پڑھے نہ ہے اللہ اتینا ہم الكتاب یتلونہ حق دلاؤت اولائیک یؤمنون به اولائیک یؤمنون به بلنگ لیا جے کنتی کتاب دے لیا ہے قرآن مجید یہ امت چی افراد اللہ اتینا ہم الكتاب ایک ہی دکلش ایک لفظ امی اکفر بھی جے کن تلاوت کرنا ہے جے کن ایک پڑھے نہ ہے جے کن ایک والخین ہے جے کن اللہ چی ایک کتابہ سو پیغام دوسرا پاوت کرنا ہے ایک لفظ امی اکفر بھی جے کن قرآن سو انکار کرتا ہم کا ایجن والخو پڑھتا جے کن پڑھنا ہے والخین ہے عمل کرنا ہے کافر بالقرآن تو امی اکفر بھی فاولائکہ ہم الخاسرون واللو مسلاہو اللہ چاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان داز بتے ساون گئے لئے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل ایلیک من ربک فائن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ يعصموك من الناس ان اللہ لا يہدی القوم الكافرین اے رسول یا ایوہ الرسول کیوں یا ایوہ المتسر باللہ کیوں یا ایوہ المزمیل باللہ کیوں یا ایوہ النبی باللہ یا ایوہ الرسول قرآن سو پیغام امت چھے افراز افرادہ پاوت کرسو جہاں تو حکم دے ان کے لئے یا ایوہ الرسول ویا رسالت سو بنیادی مقصد کس ہو کہ قرآن ہر انسانات ہر انسانات چھے حتات پاؤنکاس یا ایوہ الرسول بلغ تمہیں پاوت کرا بلغ ما ایک دم دو ٹو گندہ بیتر کنتو یہ نائے کنتو چیزیاں ملحوظ درول ہیں بلغ ما انزلے مر رب بھی کر جہ کنتو پیغام جہ کنتو کلام جہ کنتو وحی تمچے پروردگارہ ترفین تمچے اوپر اترون گریتے تی وحی تمہیں پاوت کرا بلغ ما انزلے اگر تمہیں کام کئیلے نائیں ترین تمہیں رسالت چی ذمہ داری تمچے اداز آلین ہے عجیب و غریب انداز بیتر فَإِلَّمْ تَفْعَلْ امت چی ہر ہر فردہ سبو یہ آیت مخاطب کرتا کہ امت چی اگر اہل علم حضرات کو قرآن آسو پیغام انسانیت ہری پاوت کروچے نائے ترین ترین اپنی ذمہ داری ادا کرون رحل نائے فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاس اللہ حفاظت چی زمانت گھٹلا دے کہ امت چی حفاظت چی جو کنتی زمانت ہے قرآن چی تبلیغ بھی تر ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاس بیجیہ یہ مگلی آیت پر ہم یہ غور کرتا ترین اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اللَّهُ کافر قوما ہدایت دینا ہے کتا کافر ذات لے کافر منشے جتا قرآن سو پیغام تینچے کڑے پاوز ذات پاوز ذات پاوز ذات مگر تے پیغام سو تو انکار کرتے لے جتا ہمیں ہمچے توڑین جے کون ہمیں کافر بلتے واتے کافر بلوچے ہم کا اجازت نہ ہی کتا ہمیں تینکا اللہ سو پیغام پاوت کہی لے نہ ہے ہمیں تینکا سمزولے نہ ہی ہی آیت بلتر ہم کہہ جائے اشارہ ملتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ پاوز ذات مگر پیغام تتا تین انکار کرتا قرآن چے پیغامات ٹھوک رہو تا ترین تے کا کافر سو حکوم ہمیں لاغو کرو سکتا تے جن فڑے ہمیں اپنی زبانی ہو کافر ہو کافر ہو کافر بلے ترین میوال خطا کہ ہمیں مجرم اللہ کڑے داؤں سکتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ عجیب و غریم مسئلہ وَأَنزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلْ اِلَيْهِم وَالْعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ہمیں پاوت کس کہے لے نکاز موت لیتے ہیں اللہ کون آخرت کون ہی قدرت کا اللہ چی بڑائی کا اللہ چی کبرائی کیا کاس آف الفاظ بیتر تمچے حری ہو نسیحت ناما قرآن مجید ہمیں نازل کہلے تمہیں مانسا صاف صاف انداز بیتر سمزوں کا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلْ اِلَيْهِم وہ کتاب انسانی سبب اترن گئے لو تیجے مقبل تیجے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تمہیں سمزوں لامت تمہیں او پیغام پاوت کئی لامت کئی غور کرو سکتا تین اللہ سلسلات اسلام سلسلات قرآن سلسلات آخرت سلسلات جنتا جہنم سلسلات وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وہ سکنڈ مرحل آؤ سمان پہلی ذمہ داری امچی تیجے مقدن چی ذمہ داری داتا کئی غور کرو سکتا تیجے اللہ چی نبی باللہ بلغو عنی تیجے پاوت کرا ولو آیا ایک آیت کو اگر تم کار پاوت کرو سو موقع ملتا ایک دوسرے انسان پاوت کرا بلغو عنی ولو آیا تیجے تیجے قومہ جیکن تی کتاب دے انگیلی تین چکڑے ہو خط فاتر پیکٹ کرنگے لو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَادُهُ رِهِمْ فَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یہودیہ کڑے عیسائیہ کڑے ابراہیم علیہ السلام چی قوم کڑے اللہ تعالیٰ ایک پکا حد گھٹلو کہ جیکن تو پیغام تم کا دیون و تیاشی تو بھی مانسس ہمیں ایک دم اوپن ہر تلے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ یہ کہا نیکہ اُنچین ہے یہ کہا خالی مزگتا کس پڑھو یہ کہا خالی مدرسہ بھی ترکست پڑھو یہ کھلے عام انسانیت سبب دعوت ہی قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُم جَمِيعا تم اعلان کرا میں تم جے ساما سبب رسول کروں فِتُنگِ اللَّو بَلُونَ عجیب و غریب قرآن اچھے آیتہ بھی تر ہمیں غور کرتا ترین ام کا قرآنی پیغام کسر بہت کروں کاس کونہ کونہ ہر وقت ہم سو ہی فکر رہوں کاس قرآنی پیغام عام زاؤ بلی خوش آئین زاپنی ہی کہ ہنگا سو ایک نوجوان قرآن اچھو ترجمہ وائس بیتر منتقل کروں ہی ارادان ہی عظمان کے گھر گھر ہو پیغام پاوزہوں کا ہمچے مولانا عبدالحمید اتھر ندوی صاحب مولانا اے جناب ڈاکٹر خاجہ رکن الدین چی تحریک یعنی تنچی تشکیل اوپر ہی کام شروع دل لے شروع بھی تر پانس پارے وجود بھی تر ایلے ماں ککو تے بھی تر شرکت سو موقع مل لو پہلو پارہ بھلی احتمام سری ہم سوڑ لو پلان ہو تو ایک ایک پارہ اوپر کا ہمیں سٹاپ زد لے تجی جو کنتے نوائیتی زبان چی نوک اپل ہشے ہمیں درستگی کرتے لے ہنگا چے بھائر ولکی اپن نی ہنگا چے کنتے نوائیتی مراکز ہیں اتھاکو تیا پورنی زبان باقی ہشے تیا ہمیں پیش کرتے لے ہنگ پران ایک ایک پارہ ہنگی اصلی نوائیتی کس ہمیں ترجیح دیتے لے اردو ٹھے سرین انگلیش سرین ملو نہ سلی نوائیتی زبان ہمیں ہی ہے کا ترجیح نہ دونچے نہ ہے وہ سوڑ پلان ہو تو بہرحال جلد جلدائی بہترے کام زالے ان کو ترجمہ کرتے لے کو قابل صد مبارک بات انتے کا وائس ہجے بہتر منتقل کرتے لے کو قابل صد مبارک بات بھلی بھلی فشی یعنی مسرد محسوس ذاتی اشیے میں واللہ سمیں ہمت کرتے زاپلو غستاقی سبب میں معذرت کرتا غستاد محترم مولانا خاجہ صاحبہ کرے مولانا عبدالعہ دین صاحبہ کرے مجھے کہیں حیثیت نہیں ہے کہ میں تمہیں اٹلی دیکھ لنبی تقریر کروچے بہرحالی چند اپنے ہوتی اللہ تعالیٰ جے کنت عزم سرین جے کنت ارادہ سرین حکام وجود بھی طرح الہ جب بھی طرح اللہ تعالیٰ برکت دے ہو انہی جے کن منشیہ جی سرپرستی کرتے واتے تنکا کو اللہ عجر عظیم سرین نوازو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم